موسیقی مدشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں جو سوال کیا تھا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے آپ پر وحی کا نزول ہوا اور اس کے بعد ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس حدیث تھے ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی ہم سے سوال کرتا ہے اگر ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے تو بغیر علم کے ہمیں اور آپ کو اس کے سلسلے میں زبان نہیں کھولنا چاہیے ہمیں خاموش رہنا چاہیے جب ہمیں اس کے بارے میں علم ہو جائے ہم معلومات کر لیں اس کے بعد اس کے تعلق سے ہم کچھ کہیں بغیر علم کے ہمیں کوئی بات نہیں کہنا چاہیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لئے عصوہ ہیں آئیڈیل ہیں آپ کا یہ حال تھا اللہ کے نبی تھے اس کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کے سامنے ایسا سوال آیا کرتا تھا جس کا علم ابھی آپ کے پاس نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی جب وحی کے دریئے سے آپ کو اس کا علم دیا کرتا تھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سوال کا جواب دیا کرتے تھے اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر ایک اور خاص مقصد کے تاہر ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے جو انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس قول کا بیان کہ تم کو علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ قول ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے کہ انسان کو جتنا بھی علم ملا ہوا ہے یہ علم بہت ہی کم ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے علم کے مقابلے میں اس علم کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے جتنا بھی علم آدمی حاصل کر لے انسان علم کے جس مقام تک پہنچ جائے لیکن اس کے علم کی بسات کچھ بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے علم کے آگے انسان کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے ان کی مجلس میں سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑا عالم کون ہے یہ سوال کیا تھا کیا دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑا عالم ہے تو انہوں نے کہا تھا مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہو اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے کلیم اللہ تھے اللہ تعالی کی طرف سے تورات آپ کو ملی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح سے کہنا کہ مجھے نئی معلوم کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہو یا ان کا یہ کہنا کہ میں سب سے بڑا عالم ہو اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند نہیں آیا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے عَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پر نامسندید کی ناراضگی کا ادھار کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اور کہا کہ ہمارا فلا بندہ جو مجموع البحرین میں رہتا ہے مجموع البحرین کے پاس رہتا ہے وہ آپ سے بڑا عالم ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب طلب علم کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور اس موقع سے جو سب سے پہلا درست دیا تھا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ تھا جس کشتی میں دونوں سوار ہوئے اس کشتی کے کنارے پر ایک پرندہ آیا اس نے اپنی چونچ ماری سمندر کے اندر اور اس سے ایک قطرہ پانی جو اس کے چونچ میں گیا ہو لیا فورا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا ہے اے موسیٰ تمہارے علم اور میرے علم کی اوقات اللہ سبحانہ وتعالی کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جتنی نسبت سمندر اور اس پرندے کے چونچ میں پانی میں ہے اتنا بڑا سمندر جو پانی سے بھرا ہوا ہے اور چھوٹے سے گوریہ کی چونچ میں ذرا سا پانی ان دونوں میں جو نسبت ہے ہمارے اور آپ کو جتنا کچھ علم عطا ہوا ہے اس علم کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالی کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جب انبیاء کرام کے علم کا حال ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے علم کے مقابلے میں تو پھر ہم اور آپ جیسے لوگوں کے علم کی پھر اوقات کیا ہے علم کا مقام کیا ہے جس انسان کا علم اتنا کم ہو اس کے بعد وہ انسان علم پر اتنا ہے اپنے علم پر غرور کرے انسان کو علمی گھمنڈ ہو جائے اپنے بارے میں یہ قطعی طور پر انسان کو زیب نہیں دیتا ہے انسان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ انسان جو اتنا کم علم ہو جس کے علم کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بننا شروع کر دے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھنا شروع کر دے اور سمجھے ہم تو علم کے بہت بڑے مقام پر فائز ہو گئے ہیں نہیں بلکہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنا مقام سمجھے اپنا مرتبہ سمجھے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر علم والے کے اوپر علیم ہے لہذا کبھی بھی انسان کو اپنے علم پر فخر و غرور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ قبر اور غرور قطعی طور پر پسند نہیں ہے لہذا اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا اور قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا ہمارا اور آپ کا جو کچھ بھی علم ہے وہ علم بہت تھوڑا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے علم پر کبھی بھی غرور نہیں ہونا چاہیے اور جب ہمارے علم کی کوئی حیثیت نہیں تو ہمارے لئے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی سوال ہمارے سامنے آئے ہر سوال کا ہم جواب دینا شروع کر دیں اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم جواب دیں اور اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو جواب نہ دیں اس سے ہمارے کوئی کسر شان نہیں ہوگی کہ فلان عالم ہے اس کا پتہ نہیں ہے یہ بات ان کو معلوم نہیں ہے اور چھوٹی سی بات کا جواب نہیں دے سکتے نہیں اگر نہیں معلوم ہے تو منع کرتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ ہر چیز کا علم ہر ایک کے پاس نہیں ہوا کرتا ہے لہذا انسان کو ہمیشہ اپنا علمی مقام اور اپنا علمی مرتبہ سمجھنا چاہئے اور انہی باتوں میں انسان کو زبان کھولنی چاہئے جن باتوں کا اس علم ہو جس بات کا علم انسان کے پاس نہ ہو اس تعلق سے اپنے زبان نہیں کھولنا چاہئے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث کے معانی اور مفاہیم آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سنت کے ساتھ نقل کیا ہے حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابي اسحاق عن الاسود قال قال لی ابن الزبیر كانت عائشہ تسر علیکہ کثیرا فما حدثتك في الكعبہ فقلت قالت لی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ لولا قومک حدیث اہدهم قال ابن الزبیر بکفر لنقزت الكعبہ فجعلت لہا بابین بابا یدخل الناس و بابا یخرجون ففعلہو ابن الزبیر اسود تابعی فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اسود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری باتیں آپ سے بیان کیا کرتی تھی تو آپ یہ بتائیں قعبہ کے تعلق سے انہوں نے آپ سے کوئی حدیث بیان کی ہو تو آپ وہ پیش کریں اسود کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جی ہاں انہوں نے ایک بار مجھ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا تھا اے عائشہ اگر تمہاری قوم کا واسطہ کفر سے ابھی نیا نیا نہ ہوتا کبھی لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو میں قعبہ کو توڑ کر کے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کرتا اور خانے قعبہ کے دو دروازے بناتا ایک دروازہ داخل ہونے کے لئے اور ایک دروازہ نکلنے کے لئے اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان سے کہا تھا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی مکہ والے نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہت سے لوگ جو پہلے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تو ابھی مکہ والے اور دیگر اہل عرب ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں ابھی اسلام کو انہوں نے صحیح طور پر سمجھا نہیں ہے تو اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ لوگ ابھی نئے نئے ہیں غلط فہمی میں کہیں نہ پڑ جائیں تو میری خواہش یہ تھی کہ خان کعبہ کو منہدم کر کے اور اس کی نئے سرے سے تعمیر کروں اور خان کعبہ کے دو دروازے بناوں ایک دروازہ بناوں جس سے لوگ داخل ہوں اور ایک دروازہ بناوں جس سے لوگ نکل جائیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اس کے علاوہ اور روایتوں سے بھی خواہش اس کے بارے میں تھی دوسری خواہش یہ تھی کہ جو حتیم کا علاقہ ہے جو در حقیقت خان کعبہ ہی کا حصہ ہے لیکن زمانہ جاہلیت میں جب قریش نے خان کعبہ کی تعمیر کی تھی تو ان کے پاس ان کا حلال مال اتنا نہیں مکمل ہو رہا تھا جس سے وہ مکمل حصے کی تعمیر کر سکیں لہذا انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا اور اتنے حصے کو خان کعبہ میں داخل نہیں کیا تاکہ جتنے ہمارے پاس مال موجود ہے جتنے حصے کی تعمیر ہو سکتی ہے اتنے حصے کی ہم تعمیر کر دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ جو حتیم کا علاقہ ہے جو آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ خان کعبہ کے پاس ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی اس طرح کی تو یہ درحقیقت خان کعبہ کا حصہ ہے آپ کی خواہش یہ تھی کہ اس کو خان کعبہ کے اندر میں شامل کر دوں تیسری خواہش آپ کی یہ تھی کہ خان کعبہ کا دروازہ جو لوگوں نے اتنا اوپر لگا رکھا ہے کہ اس پہ چڑھنے کے لئے زینے کے ضرورت پڑے انسان کو میں خان کعبہ کا دروازہ نیچے زمین سے ملا دیتا تاکہ آسانی سے لوگ خان کعبہ کے اندر داخل ہو سکے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں خطرہ نظر آئے آپ کو کہ اگر ایسا کریں گے تو لوگ ابھی نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں ابھی نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں کعبہ کی عظمت ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اگر اس طرح کا کام اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کی وجہ سے خانے کعبہ کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا پہلے تمہیں بتا دوں آپ کو جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ خانے کعبہ کی تعمیر پانچ مرتبہ ہوئی سب سے پہلے خانے کعبہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا ہے فرمایا اللہ سبحانہو تعالی قرآن مجید کے اندر کہ سب سے پہلا گھر جو زمین میں تعمیر ہوا وہ خانے کعبہ تعمیر ہوا تو سب سے پہلے تعمیر فرشتوں نے کی اور اس کے بعد اس کی جو دوسری تعمیر ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے کی اس کے بعد خانے کعبہ کی اس تیسرے تعمیر کا تذکر آتا ہے وہ زمانے جاہلیت میں قریش نے کی تھی جس تعمیر میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور آپ بھی اس کے لئے پتھر ڈھو رہے تھے خانے کعبہ کی تعمیر کے لئے اور جب قریش کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا لڑائی کی نوبت آگئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ادا کردہ حکمت کے دریے سے فیصلہ کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کیا اور ایک حکمت عملی کے دریے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبائل کو اس میں شامل کیا اور آخر میں حجر اسود کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے اور اس کی جگہ پر رکھ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر کے اندر موجود تھے یہ تیسری تعمیر ہوئی اس کے بعد چوتھی تعمیر ہوئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کے مطابق خانے کعبہ کی تعمیر کی یہ خانے کعبہ کی چوتھی تعمیر ہوئی اس کے بعد خانے کعبہ کی پانچویں جو تعمیر ہوئی خریفہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں حجاج ابن یوسف نے کروائی یہ پانچ تعمیرات خانے کعبہ کی اور آج بھی اسی تعمیر پر خانے کعبہ موجود ہیں جو تعمیر کروائی تھی حجاج ابن یوسف نے تو یہ پانچ مرتبہ خانے کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ ملتا ہے یہ جو حدیث اور آپ کے سامنے ہے اس حدیث میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی جب خلیفہ تھے اور مکہ من کی خلافت تھی تو وہ چاہتے تھے کہ خانے کعبہ کی تعمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ اور آپ کی خواہش کے مطابق کی جائے چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالی جو خالہ ہوتی تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں کی انہوں نے اسود سے سوال کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے آپ سے اگر خانے کعبہ کے بارے میں کوئی حدیث بتائی ہو تو آپ ذکر کریں چنانچہ اسود نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی نے مجھے حدیث بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ کی خواہش تھی اس انداز سے خانے کعبہ کی تعمیر کی جائے چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے خانے کعبہ کی تعمیر اسی طرے سے کی جس طرے سے نبی صلی اللہ کی خواہش تھی یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب العلم میں جس مقصد کے تحت لے کر آئے ہیں وہ بنیادی مقصد یہ ہے باب انہوں نے قائم کیا ہے من ترک بعد الاختیار مخافت ان یقصر فهم بعد الناس فیقعو فی اشد منہو کوئی شخص مختار پسندیدہ اور افضل کو ترک کر دے اس خطرے سے کہ کہیں لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو جائے اور لوگ کہیں اس سے بڑی چیز کے مرتقب نہ ہو جائیں اس خطرے کی وجہ سے اگر کوئی شخص افضل کو کام کو ترک کر دے تو افضل کام کو ترک کرنا کیسا ہے دیکھیں کتنا باریک اور کتنا بہتر استدلال امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی خواہشتی خان کعبہ کو اس انداز میں تعمیر کریں آپ اس کو بہتر سمجھتے تھے اور چاہتے تھے اس طرح تعمیر کیا جائے لیکن دوسری طرف خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم خان کعبہ کو منحدم کریں تو وہ اہل عرب جن کے دلوں میں خان کعبہ کا تقدس بیٹھا ہوا ہے ابھی وہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں ابھی اپنے نبی کو بھی صغیح طور پر جنہوں نے نا پہچانا ہو اگر نبی صلی اللہ علیہ سلم خان کعبہ کو منحدم کریں تو ان کے دلوں میں یہ بات آ سکتی ہے یہ کیسے نبی جو خان کعبہ کا جن کے ہاتھ تقدس نہیں خان کعبہ کو مسمار کر رہے ہیں خان کعبہ کو گرا رہے ہیں اور کہیں ایسا نہ اس کی وجہ سے وہ دین سے منحریف ہو جائیں کہ یہ صحیح نبی نہیں ہو سکتا جو خان کعبہ سکتے ہیں کچھ لوگ دین سے نکل سکتے ہیں لہذا ایسے موقع سے دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی کہ اگر آپ افضل پر عمل نہیں کرتے ہیں ترک کر دیتے ہیں اس کو تو پھر بہت سے لوگ مرتض ہونے سے بچ جائیں گے اور اگر آپ افضل پر عمل کرتے ہیں تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ لوگ دین سے نکل جائیں منحریف ہو جائیں لہذا ایسے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل کو ترک کر دیا اس مفسدہ سے بچنے کے لیے اس کے دریئے سے نبی صلی اللہ علیہ بڑا مفسدہ لازم آتا ہو فساد لازم آتا ہو بگاڑ لازم آتا ہو تو ایسے موقع سے آدمی بگاڑ نہ پیدا ہونے پائے اگر کوئی افضل چھوٹ جائے تو گنہگار تو نہیں ہوگا انسان اگر صرف افضل چھوٹ جائے تو گنہگار نہیں ہوگا انسان لیکن اس کی وجہ سے اگر کوئی منکر پیدا ہو جا رہا ہے کوئی کفر میں مبتلا ہو جا رہا ہے تو ایسے موقع سے افضل کو ترک کر دیا جاتا ہے لیکن جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا اور اب یہ خطرہ نہیں رہ گیا کہ اگر خان کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جب عبدالملک بن مروان کے خلافت آئی اور حجاج بن یوسف نے خط لکھ کر کے ان کو بتایا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے خان کعبہ کو نئے دھنگ سے تعبیر کر دیا ہے خلیفہ عبدالملک بن مروان کو یہ نئی معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ سلم کس طرح کی خواہش تھی خلیفہ نے حکم دیا یعنی جیسے خان کعبہ پہلے نبی صلی اللہ سلم کے زمانے میں تھا ویسے ہی دوبارہ خان کعبہ کو تعمیر کر دیا جائے لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ حارث بن عبداللہ بن عبی ربیہ نے جب عبدالملک بن مروان خلیفہ المسلمین کو یہ حدیث سنائی اور بتایا کہ نعائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے تو عبدالملک بن مروان نے اس موقع سے کہا اگر میں نے یہ حدیث خان کعبہ کو منہدم کر کے اور دوبارہ تعمیر کرنے سے پہلے سنی ہوتی تو میں خان کعبہ کو منہدم نہ کرتا اور نیس ریس تعمیر نہ کرتا بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہو کی تعمیر ہی پر برقرار رکھتا تو یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہو چوتھی تعمیر کی تعمیر اس کے بعد پانچویں تعمیر عبدالملک بن مروان کے زمانے میں ہوئی اور ایک بات درست اور بتا دوں آپ کو کہ بعد میں مسلمانوں کے خلیفہ حرون رشید نے اپنے زمانے کے مشہور امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی نوج مدینہ کے عالم ان سے کہا تھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ نبی کی منشا کے مطابق میں خان کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروں اور اس کا دروازہ نیچے کر دوں دو دروازے بناؤ حتیم کو خان کعبہ میں شامل کر دوں تو اس موقع سے دیکھئے امام مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا خلیفہ سے تو انہوں نے کہا تھا اے امیر المؤمنین میں آپ کو اللہ سبحان وتعالی کا حوالہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس خان کعبہ کو بادشاہوں کا کھلونا نہ بنا دیجئے لہذا آپ اس طرح تعمیر کریں بعد میں کوئی آئے کہیں نہیں پہلے جیسا تا ویسے تعمیر کریں گے اب اگر ایسے سلسلہ چلتا رہا کہ ایک آیا اس طرح حکمت ہے اور اس کی جو حیبت ہے وہ انسانوں کے دلوں سے نکل جائے گی یہ ہمارے اسلاح تھے جو دیکھا کرتے تھے کہ حکمت کس کے اندر ہے ایک یہ کہ نبی صلی اللہ کی منشاہ کے مطابق خان کعبہ کی تعمیر ہو اور ایک طرف یہ ہے کہ اگر اس طرح سے کیا گیا لہذا امام مالک رحمہ اللہ نے خلیفہ حرن رشید کو ایسا کرنے سے بعد رکھا لہذا یہ شریعت کا ایک نہایت اہم اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملا کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک طرف افضل ہے اور اس افضل کو کرنے کی صورت میں اگر کوئی فساد لازم آتا ہو بگاڑ لازم آتا ہو ایسے موقع سے افضل پر عمل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ وہ عمل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ان کے عقائد کے اندر بگاڑ نہ آ جائے فساد پیدا نہ ہو جائے اب امام مخاری رحمہ اللہ نے اس تعلق سے ہمیں اس حدیث کے اندر کیا رہنمائی ملتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک بات اور بتا دوں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم اس طرح کے امور کا خاص خیال رکھا کرتے تھے چنانچہ ایک بار کا واقعہ ہے نبی صلات عشاء کو بہت مؤخر کر کے پڑھا تاخیر کر کے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ 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 تاقیدی حکم دیا ہے تو ایک طرف یہ ہے کہ افضل ہے تاخیر کر کے پڑھنا اور ایک طرف یہ ہے کہ اگر ہم نے افضل پر عمل کیا ہو سکتا ہے کتنے لوگ نماز ہی چھوڑ دیں نماز تر کر دیں لہذا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ 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 تاخیر کر کے کہ میری امت تو میں لوگ کو حکم دیتا کہ اس وقت نماز پڑھیں صلی اللہ تیشہ کی لیکن آپ نے حکم نہیں دیا کہ آپ لوگ اس وقت پڑھا کریں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم اتنی تاخیر کر کے روزانہ صلی اللہ تیشہ عدا فرمایا کرتے تھے تو اس وجہ سے لوگوں کا واجب فوت ہو جائے حرام کے مرتقب لوگ ہو جائے لہذا ہمیں ان ساری چیزوں کا مکمل طور پر خیال رکھنا چاہئے اب اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں جو اس حدیث کو پیش کیا ہے تو ہمیں تعلیم و تعلم کے تعلق سے تعلیم حاصل کرنے کے تعلق سے تعلیم دینے کے تعلق سے ہمیں اس حدیث سے کیا نصیحت مل رہی ہے اور اس حدیث کے اندر کیا اصول و دوابط بتائے گئے ہیں تعلیم و تعلم کے باب میں انشاءاللہ اس تعلق سے گفتگو آئندہ درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی اب آج کا درس یہیں پر مکمل ہوتا ہے و سلاللہ و نبینا محمد و علیہ و صحبہ وسلم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو